اللہ حضرات آئیے ایک بہترین تحت آپ کی سماعت کے حوالے کرتا ہوں ایک کمسن مدہہ اعلی بیت جو ایک وقت میں بہترین خطیب بھی ہے بہترین شاعر بھی ہے اور بہترین عدیب بھی ہے اللہ کرے کہ زور بیان اور زیادہ بہت پیارہ انداد بہت اچھی شاعری فتح پر کی کامیاب زمین سے تعلق رکھنے والا شاعر محترم جناب ہانی فتح پری سے گزاریش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ جناب ابو طالب میں نظران عقیدت پیش فرمائیں آپ حضرات سے گزاریش ہے کہ مل جل کے نعرہ سلوات ارشاد فرمائیں اللہم سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اس جشن با برکت کی موارک بات پیش کرتا ہوں اور اگر طبیعتوں پر گراہ نہ گجرے تو تو اسا قریب آجائے جو پیچھے بیٹھے ہیں تو اسا قریب آجائے تو پڑھنے میں اور اچھا لگے گا بس اختصار کے ساتھ سرکار سمات پرمائیے گا قبلہ دیکھئے گا میں یہی سے اپنی بغیر تمہید اپنی عبادت کا آغاز کر رہا ہوں کہ کلام پاک کی آیت سمجھ نہیں آتی کلام پاک کی آیت سمجھ نہیں آتی غدیرِ خم کی حقیقت سمجھ نہیں آتی شریف ہوتا ہے شیطان جس کے شجرے میں اسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی شریف ہوتا ہے شیطان جس کے شجرے میں اسے علی کی ولایت سمجھ نہیں آتی ابو طالب کی مدھت ہو رہی ہے ابو طالب کی مدھت ہو رہی ہے عدب میں اپنی شہرت ہو رہی ہے ابو طالب کی مدھت ہو رہی ہے عدب میں اپنی شہرت ہو رہی ہے وہ جس نے پالا کلمہ کو وہ کافر وہ جس نے کلمہ کو پالا وہ کافر کافر میاد کیسی ہے معاقت ہو رہی ہے وہ جس نے کنمے کو پالا وہ کافر میاد کیسی ہے معاقت ہو رہی ہے اب چار مثلا اور پیش کرتا ہوں اس جیسے صدوائے چاہتا ہوں چار مثلا دیکھئے گا کہ اس واسطے مچلتا ہے نام حسین پر اس واسطے مچلتا ہے نام حسین پر اس واسطے مچلتا ہے نام حسین پر دیکھئے ہمارے چہرے پہ آنکھوں پہ پلکے ہیں پلکے جھپکتی رہتی ہیں سمات فرمائیے گا اگر فکر اچھی لگے تو دعا اس نواز دیجئے گا کہ اس واسطے مچلتا ہے نام حسین پر اس واسطے مچلتا ہے نام حسین پر پلکوں کا بار بار جھپکنا ہے یہ دلیل آنکھیں بھی میری کرتی ہیں ماتم حسین کا پلکوں کا بار بار جھپکنا ہے یہ دلیل آنکھیں بھی میری کرتی ہیں ماتم حسین کا غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے زہرہ کو صرف شہ کا عزادار چاہیے پرچم جری کو دیکھئے شبیر نے کہا حیدر صفت علم کو علمدار چاہیے پرچم جری کو دیکھئے شبیر نے کہا حیدر صفت علم کو علمدار چاہیے تو بے تیغ ہی میں فتح کروں گا یہ مارکہ اسغر نے کب کہا مجھے تلوار چاہیے بے تیغ ہی میں فتح کروں گا یہ مارکہ غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے غدار کوئی اور نہ مکار چاہیے زہرہ کو صرف شہ کا عزادار چاہیے پرچم جری کو دیکھئے شبیر نے کہا حیدر صفت علم کو علمدار چاہیے بے تیغ ہی میں فتح کروں گا یہ مارکہ اسغر نے کب کہا مجھے تلوار چاہیے تو تم کو منافقین مبارک مقصروں تم کو منافقین مبارک مقصروں اہلِ ولا کو میسہ میں تمار چاہیے تم کو منافقین مبارک مقصروں اہلِ ولا کو میسہ میں تمار چاہیے مولا کے ہاتھ چوم کے کہتی ہے ذنفقار پیاسی ہوں مجھ کو کون ستمگار چاہیے مولا کے ہاتھ چوم کے کہتی ہے ذنفقار پیاسی ہوں مجھ کو کون ستمگار چاہیے تو ہر سمت آ رہے ہیں نظر قاتل حسین دنیا کو آج پھر کوئی مقمار چاہیے زلم نے خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا غردنوں کا کبھی تلوار پہ حملہ ہوگا غردنوں کا کبھی تلوار پہ حملہ ہوگا کس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیںیوسف غور سے دیکھئے شبیر کا بیٹا ہوگا غور سے دیکھئے شبیر کا بیٹا ہوگا نام حیدر سے جو کھل جاتا ہے چہرہ تیرا نام حیدر سے جو کھل جاتا ہے چہرہ تیرا بل یقی طیب و طاہر تیرا شجرا ہوگا بس آخری شیئر زحمت تمام کہ ظلمنِ خواب میں بھی یہ نہیں سوچا ہوگا گردلوں کا کبھی تلوار پہ حملہ ہوگا جس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں یوسف غور سے دیکھ یہ شبیر کا بیٹا ہوگا تو وارثِ فاطمہ زہرہ کو تو آجانے دو شیخ کے سامنے کامے میں تبرہ ہوگا